ارے کیا کرے وہ تو بتاؤں گا لیکن کیسے حالات ہیں پہلے اس پر توجہ کرو دیکھو کیا آل ہے بھارت یا جنتہ باٹی بی جے پی اختدار پر آئی ہندوستان میں تو آج کس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت پر کیا کبی اس پر غور کیا کیا کبھی اس پر سنجیدی سے بیٹھ کر گفتگو کی کہ کبھی لب جہاد کے نام پر مارا پیتا جا رہا ہے کبھی گھر واپسی کے نام پر مارا پیتا جا رہا ہے کبھی ہجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے تو کبھی عذا کے نام پر درائیا دھمکایا جا رہا ہے روکنے کی بات کی جا رہی ہے تو کبھی مساجد سے باہر نماز پڑھنے پر پابندی آیت کی جا رہی ہے تو کبھی لنچن کے نام پر بیف کے نام پر بازاروں میں لوچ لیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے تو کبھی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے تو کبھی عدالتی تحویل میں رہنے والے مسلمانوں کو گولیاں بار کر دوا خانوں میں موت دی جا رہی ہے کیا کبھی آپ نے غور کیا اس پر غور کرو کبھی تلاخ سلاسہ کے نام پر شریعت میں مناخلت ہوتی ہے تو کبھی سی اے این آر سی پر ہم کو پریشان وہ دھنایا وہ دھمکایا جاتا سی اے این آر سی پر ہندوستان احتجاج کر رہا تھا روڈوں پہ خواتین بیٹھی تھی گولیاں برسائی گئیں بچے گرفتار ہوئے اور وہ جو سی اے این آر سی میں اس وقت گرفتار ہوئے کئی بچے آج تک بھی جیل میں ہیں کیا حیدر آباد تلنگانہ میں سی اے این آر سی پر کیا آپ کو روڈ پر بیٹھنا پڑا کیا آپ کو احتجاج کرنا پڑا وہ خام جس کے پاس خیالت نہیں ہوتی ہے انہوں کا بازاروں میں نکلنا پڑتا ہے لیکن جس خام کے پاس خیالت ہوتی ہے وہ خیالت اہوانوں میں اپنی آواز کے ذریعے ایسے خانون جو بنتے ہیں ملک کی تباہی کے لیے ان خانونوں کو روکتے ہیں کیا اس بات سے انکار کریں گے میں نے کئی تخاریریں کی ہیں اسمبلی میں لیکن میں کہوں گا کہ میرے زندگی کے بہترین تخاریروں میں سے ایک تخبیر تھی جو اسمبلی میں سی اے این آر سی پر میں نے کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا تیلنگانہ اسمبلی میں سی اے این آر سی کے خلاف خراردات منظور ہوئی منجلس کے نمائندگی اور متعلقے پر تیلنگانہ کے چیف منسٹر نے کہا ہندوستان میں ہوتا ہے تو ہو جانے لو سی اے این آر سی تیلنگانہ میں نہیں ہوگا میں اے ایوان اسمبلی میں تیخ ہون لیتا ہوں کیا یہ آپ کے اور ہمارے اتحاد کی کامیابی نہیں کیا یہ آپ کے اور ہماری جماعت کی کامیابی نہیں بتاؤ ہجاب کے نام پر کیا آپ کے بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے تیلنگانہ یا حیدرباد میں کیا بیف کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے کیا آزا کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا مکہ مسجد کے باہر آتے ہوئے صفوں کو کیا کوئی روک رہا ہے اے بتاؤ کیا گھر واپسی پر پیٹا جا رہا ہے لفظی ہاتھ کے نام پر کیا مارا جا رہا ہے کیا فسادات ہو رہے ہیں کیا کرفی ہو رہا ہے کیا پولیس کے مظالم ہیں ارے الزام لگانے والوں کبھی جا کر پوچھو اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہ کن حالات سے وہ بزر رہے ہیں اتمنان سے ہیں منجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا ایک کام تو کیا دن بھر کا تھکا مانن میرا بھائی شام کو جب گھر آتا ہے کھانا کھا کر رات میں جب سوتا ہے تو اتمنان سے سوتا ہے کیونکہ اس کی اتمنان کی نین کی ذمہ داری آپ کے اتحاد آپ کی جماعت اور ہم جیسے خدمت گزار ذمہ دار ہے بھائی شیخ لقی روة کھانا کھانا ن pixels بب goesПр موسیقا